جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہمارا موضوع ہے دستاویزات کوئی بھی امپورٹنٹ کاغذ ہے کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے کوئی آپ کی امپورٹنٹ ڈگری ہے یا کوئی ایسے کاغذات ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں آپ ان کو رکھ کر کہیں پر بھول جاتے ہیں ان کی حفاظت چاہتے ہیں گھر کی جیسے ریجسٹری ہوتی ہے بہت سارے خاندانوں کے اندر اس بات پہ بھی پرابلم بن جاتی ہے کہ کاغذات ٹھیک نہ ہونے کی بنا پر بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ناظرین علم نجوم میں دستاویزات کا جو تعلق ہے زہرہ کے ساتھ ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آپ اگر اپنی زندگی میں فیس کر رہے ہیں آپ کے خاکذات کہیں پر گم گئے ہیں آپ کو ان کی تلاش ہے کیونکہ بہت سارے ایسے افراد لاپروائی کرتے ہیں کہ جب تعلیم مکمل کی اس کے بعد ڈگری کہاں پہ رکھی جب ضرورت تھی بھول گئے نہیں مل رہی گھر کے کوئی ضروری کاغذات تھے وہ کہاں پہ رکھے نہیں مل رہے ٹیکس کے کاغذات آپ نے جمع کر آئے تھے دوبارہ سے غلط ٹیکس لگ کر آگے آپ کو ان کی تلاش ہے نہیں مل رہے تو غرض کے کسی بھی قسم کے کاغذات آپ نے کہیں پہ جمع کروانے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں ایون کے امیگریشن کے حوالے سے بھی آپ کے جو کاغذات ہیں وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت حاصل کرتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی وینس کے ساتھ ہے یعنی زہرہ کے ساتھ ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے ایک تو کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی یہ کاغذات ہیں ان کو سفید رنگ کے کپڑے میں یا سفید رنگ کی فائل میں آپ ان کو لپیٹ کر رکھیں یا اپنے کاغذات کو کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ وائٹ کلر میں ہی رکھا کریں کسی اور رنگ میں اگر رکھیں گے تو پرابلم پیدا ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ کوشش کریں کہ روزانہ دو چٹکی چینی لے کر اپنا صدقہ بھی نکال سکتے ہیں اگر کہیں پہ کاغذات گم گئے ہیں اس کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں یا کاغذات نہیں مل رہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باری اس کو صرف چھے دفعہ پڑھ لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ کمالات دیکھیں ایک نگینہ ہے اپل وہ بھی اس حوالے سے پہنا جاتا ہے لیکن جب بھی کسی نگینے کا استعمال کریں کنسل کیے بغیر مت کیجئے گا اپنا کال رکھئے اللہ حافظ